تب ہی اوم شہد کا ناد ہوگا تین بار اوم کو چارن کے جائے گا آپ سہی بھکتی ان بھکتی بھکت سے حیدی سوائے نکالتے ہیں لنبے سور سے سبھی اوم کا پاٹھ کریں گے ماں سے جھپراتھ نہ کرتے ہوئے کہ ماں ان استوتروں دورہ ان منتروں دورہ جو آپ کی استطیق کی گئی ہی اسے پرسندہ پر اسے بکار کرو اور پورے بشو کا وردان دو عشیرواد دو سب کے کشت سب کے دکھ سب کے روک دور کرو سب کے من کا امنا پورن کرو سب کے انگسنگ رکشہ کرو سب کا سرہتر منگل کرو ایسے منگل کا امنا کرتے ہوئے بشو کا لیان کے لئے تین بار سبھی ایک ساتھ اوم کا پاٹھ کریں گے سب سے پاٹھ کریں گے دھرپرمی بھکت جنام اس پرمہ بہتر سالی پر بیٹھ کر کے ماں کی رادنا ماں کی بھکتی ماں کا بھجن ماں کی استطی ماں کا درشن ماں کا عشیرواد پرابت کرنے کا سوہت جو پرابت ہوتا ہے بھکتی میں بڑی ہی عدوش شکتی ہوتی ہے اور بھنا دیو کرپا کے جو ہے اس پرکار سے سادھک جو ہے اس پرکار کی سادھنا کرنے میں سفر نہیں ہو پاتا جب تک سماء کی کرپا نہ ہو ماں کا بھلاوہ ہوتا ہے تو اس پرکار سے بھکتی جن ماء کے دربار میں آتے ہیں اس کا بھلاوہ کی بھنا جہاں پر کوئی آنے سکتا اور اس کی کرپا کی بھنا جہاں پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا اس کی جب کرپا ہوتی ہے تو وہی جو ہے منشقے ہدے میں ایسے سدوچار اتمن ہوتے ہیں کہ ہم کی سدکرم کریں بھگوان کی رادنا کریں دین دکھو کی سیوہ کریں پروکار کریں بھکتی کریں منتر جب کریں دیو دیوتوں کا درشن کریں دیو دیوتا کا آشیغہ پرہت کریں گنگش نان کریں تیر تھاٹن کریں تو اس پرکار سے جب تب ہی ایسے سدوچار اتمن ہوتے ہیں جب دیو دیوتوں کی کرپا ہوتی ہے دیو جب کرپا کرتے ہیں ماں کے بھجنوں کی دورہ اس پرکار سے ماں کو پرسند کی جاتے ہیں کہ ماں کے کرپا ماں کا آشیغہ پرہت ہو جائے اور مارا جیون جہے سکھ میں بڑا رہی مارے جیون جاترہ میں کسی پرکار کے کوئی بھگن وعدہ نہ آئے جب ماں کا یاگرن ہوتا ہے تو اس میں آپ جانتے سبھی کہ تارہ نان کی قطح بڑی ہی پرسد ہے تارہ نان کی قطح جہے ہیں اس کے بڑے جاگرن جو ہے سفن ہی نہیں ہوتا اب تارہ نانی دیکھئے بہر ہی کہتے ہیں کہ تارہ نانی اور رکمن یہ دونوں سکھی بہنے تھیں اور مہاراج بخش کے یہ دونوں پترییں تھیں ایک پریویار میں ان کا جنم ہوتا ہے سکھی بہنے ہیں اور دونوں بالے کال سے بچپن سے ہیں ان کے حدے میں ماں کی بھکتی تھی ماں کی بھکتی کرتے ہیں ایک آدھشی کا برت کرتے ہیں عشر کا برت کرنا نوہراتروں میں ماں کی نو دن سا دنہ کرنا عواص کرنا برت کرنا دونوں بہنے جو ہیں بڑی ہی دھارمک تھیں اور دھرم کے مار پر چلتے ہوئے دھرمہ کو کرم کرتے ہوئے ماں کے جو پرم بھکت تھے ماں کی پاسنا ماں کے سا دنہ ماں کی ارادنہ کیا کرتی تھی کہتی ہے کہ ایک بار ایک عرشی کا دن تھا کہ رکمنٹ نے ماں سہری بھوجن کر لیا تارک کو یہ پتا چلا تب جہے اس نے کہا کہ میری بہن ہو کر کہ آپ نے ایسا کیا ایسا نکرش بھوجن جہے آپ نے یہ شک نہیں کیا یہ بہت بڑا پاپ ہے یہ پاپ ہے اور یہ جو پاپ کی ہے اس سے تو آپ جہے شبکلی بڑھنے کے یوگی ہو دیکھیں چراسی لاکھ یونیوں میں سے سامسیس یونی جدی ہے تو وہاں منوشی یونی ہے سامسیسیس اسی میں سے ادھک جو ہے جو ہے منوشی جو سادنے کر کر کے آتنا آتم کا لیان کر سکتا ہے اور بھکتی سے ہی آتم شانتی آتم سکھ کی پرابتی ہوتی ہے اور جیون جہترہ جو ہے نیوگن تا پوروک چلتی رہتی ہے اس میں کوئی بھگن بادہ نہیں آتے جی بھکتی کے سادکرم کے جو پھل ہوتے برت کرتے ہیں آب واس کرتے ہیں آب تیتھڑن کرتے ہیں دیو دیو تک ادھرشن کرتے ہیں گنگش نان کرتے ہیں تو اس کا پھل یہی ہوتے ہیں ماری جیون جہترہ میں بھگن بادہ نہیں آتے کوئی کشت کو دکھ بھی پتتے ہیں کوئی پریشانی ہے کوئی روک شوگ نہیں ہوتے ہیں نیوگن تا پوروک ہم جیون جیتے ہوئے جو ہے اس لوگ میں سادکرم کرتے ہوئے آپنا پر لوگ بھی کلیانمہ ہی کر سکتے ہیں جو اس نے ایسا کہا تا رکم نے کہا کہ بہن مجھ سے بھول ہو گئی آب مجھے یہ بتلائیے کہ اس کا پرہشت کیا ہے پرہشت کیا ہے تا اس نے کہا تیاغ اور پرمکار تیاغ اور پرمکار جو ہے جس کا پرہشت ہے اس سے جو ہے تیاغ اور پرمکار سے جو ہے پاپوں کا ناش ہوتے ہیں پرنے کی پرابتی ہوتی ہے اور پھر جو کش دکھ جو ہے بس اب دور ہوتے ہیں سامی بیتا کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہی رکمن جو ہے بھائی مرتیو دوپران جو ہے اسی شفکلے کی جونی پرابت ہوئی اور تارہ جو تھے اسے سرگ لوگ کی پرابتی ہوئی پھر کالانتر جو ہے کہتے ہیں کہ آپ شفکلے کی روح میں رہنے لگیں دوپر میں جس سمی پانڈوں نے عشو میں یگی کیا کہتے ہیں کہ اس پر گئے عشو میں یگی جو ہے وہ یگی میں تیتیس کردی دیتوں کو وہاں پر امنترت کیا گیا بھولایا گیا اور پھر وہ یگی میں جو ہے درواشہ رشی کو بھولایا تھا سمت رشی مونیوں کو وہاں پر امنترت کیا تھا پرانت درواشہ رشی جو ہے انہیں نمنترت سوی کار نہیں کیا کہ یہاں تیتیس کرد دیو دیت آئیں گے وہاں پر میں نہیں جاؤں گا تب جو ہے سمس دیو دیت وہاں پر پہنچے تب دیت تو نے کہا کہ درواشہ رشی نہیں پہنچے تو انہیں کہا کہ پتہ نہیں کس کارن سے ان کو کئے ہنکار کے کارن سے جو ہے ہم کے کارن جو ہے انہوں نے انکار کر دیا اب جو ہے یگے سفل ہوگا جب یگے سفل ہوگا ہاں ون آدھی سب کچھ ہو چکا تھا پورنابتی ہوگی اب لاسٹ کیا تھا یگے کے بعد بھندھارہ ہوتا ہے اب بھندھارہ جو ہے جنگے سمپورن ہوگا ہے درواشہ رشی نے دیکھا کہ اس پرکار سے ان کا یگے تو سفل ہو گیا سب دیت تب وہاں پر آئے ہیں اب جو ہے بھندھارہ ہونا ہے اب جو ہے ان کا یگتوں بلکہ نروگن تب وہاں پورنابتی ہو گیا اب درواشہ کو جو ہے ایرشہ ہوئی کیا کیے جائے تو کہتے ہیں درواشہ رشی نے پکشرتبو بل سے پکشی کا رو دھن کیا اور پکشی کا رو دھن کر کے ایک سام کو اٹھایا وہ جب منڈھارے میں ڈال دیا کہتے ہیں سام جو تھا بہے کھیر بھارے پتیلہ جو تھا جو اس میں جا گیا جس طرح درشی یہ شبکلی بہاں پر دیوار کے ساتھ لگی ہی وہ دیکھ رہی تھی تو اس کو اپنی بہن کی بات یاد آئی تیاغ اور پروکار اب جب منڈھارے کے لیے جب جو ہے سام لوگ حجن کرنے کے لیے بیٹھے تاب منڈھارہ جو ہے بہیں بہتد کرنے کے لیے جب بہاں پر وہے لوگ آئیں اور تبھی جیسے ہی کھیر کے پتیلے جو ہے کھیر وہ ڈالنے لگے ویسے شبکلی نے جڑ سے شلانگ لگائی اور کھیر کی کڑا میں گر پڑے صاحب نے حکار کیا کہ شبکلی اور جڑ سے نکالی پرند تو کھیر گرم تھے جس میں اس کے پرانانت ہو گئے مرتو کو پرابت ہو گئے اب جہے کہنے لے گی جی اب کھیر کھانے جو گے نہیں ہے اس کو گیرا دو اب جہے جب گیرانے لگے تو بھی اس میں سے بھینکر بھی شالہ سام جو نکلا کہتے ہیں اس میں تیتیس ٹو دیو دیو تونی سمتھرے شمونیوں نے اس میں شبکلی کے لیے پرادنہ کی آشیروہ دیئے اس شبکلی کے کار میں سے جہے اتنے لوگ جو تھے ان کے پران بھج گئے تو سب نے کہا جہے شبکلی جو ہے سب سے سیس جونی جو ہے منوشی جونی کو پرابت ہو اور منوشی جونی بھوگتے ہو گئے اس کو جو ہے موکش کی پرابتی ہو جائے بھلا سچے دروہ بھار کی جائے تو تیتیس ٹو دیو دیو تونکہ جسے آشیروہ پرابت ہوتی آگ اور پروکار سے اب جو ہے پھر جو ہے اس کا اگلا جنم جو ہے کہاں ہوگا راجہ سپرش کی گھر راجہ سپرش کی گھر اس کا جنم ہوگا اور بیٹی جو ہے اب راجہ کے گھر میں جنم لیتی ہے بیٹی کی روح میں اور پھر بدوانوں کو پوشا گرہ دشا ہے کیسی ہے تو انہوں نے کہا راجہ جی آپ کے لیے کرنیا شب نہیں ہے تب جو ہے بچار کیا نرنے کیا ایک صندوق میں اس کو بند کر کے ہیرے جوارت اس میں ڈال کر کے جو ہے ندی میں بہادی کی اور کاش میں کہتے ہیں ایک بھنگی سپھائی کرمچاری جو ہے وہاں شنان کر رہا تھا اس نے دیکھا صندوق جب بہتہ ہو جا رہا ہے تو اب جیس کو انہوں نے پکڑ لیا اسے لے کر گھر آیا اور جب کھولا اس میں ہیرے جوارت اور بیچ میں اتین سندر کرنیا اس کے گھر کوئی سنتان نہیں تھی بیک کرنے اس نے صندوق سے نکال کر کے اپنی پتنی کو جب دی تو اس کی پتنی اتنی پرسند ہوئی ریدے سے کلا لیا بچی کو ریدے سے لگایا اب جہیں اب دودھ کہاں سے اب دودھ کہاں سے اس کو پلائیں اب دودھ کی وستہ کیسے ہو آپ دیکھیں جیسے بچی کو اس نے اپنے ہردے سے لگایا تو اس کے سن سے دودھ دودھ اپنے اب ٹپکنے لگا بچی کا جہ پالن پوشن ہوگا بچی بڑی ہوئی اور جو ہے اب اس کا بیباہ ہوگا کہاں سے چلے کہاں جنم ہوگا کہاں آکر کے پلی اور جو ہے اب کہتے ہیں کہ اب جس گھر میں اس کا بیباہ ہوگا اس کی ساتھ جو تھے راجہ جو ہے ہری چندر کے جہاں ہری چندر کے جو ہے بہا اس کی بہن جو تھی تارہ جو تھی بہا اس کی پتنی تھی اب اس کا نام کیا ہوگا تارہ مطی بہاں جا کر کہ تارہ مطی اور اس کا نام جو تھا رکو پڑا پہلے جنم میں جو ہے رکمن پھر جو ہے شبکلی پھر رکو اب جو ہے ایک ان اس کے ساتھ جو تھی بیمار ہوگی اور ویس فائم جو ہے اسے بہاں پر راج محل میں بہاں سیوہ کارے کرنے کے لئے جانا پڑا بہاں بہاں پر گئی تارہ رانی نے جو ہے اسے ہی پہچان لیا تارہ مطی نے اسے ہی پہچان لیا اور اس نے کہا کہ آپ نیچے کیوں بیٹھیں ادھر ہو میرے پاس بیٹھو اس نے کہا میں تو نیچے جاتی ہوں کیسے آپ کے ساتھ جو ہے برابروں بیٹھ سکتے ہوں میں بہاں نہیں بیٹھ سکتے اس نے کہا دیکھو آپ مجھے نہیں جانتی ہو نہیں پہچانتی ہو پرانک تو میں آپ کو جانتی ہوں آپ کو پہچانتی ہوں کہ آپ پور جنمی میری سکی بہن تھی پور جنمی اور کسی کارن سے جو ہے کسی اپراد کے کارن جو ہے آپ کا جی جی جنم ہوا ہے آپ شبکل کی رو میں تھی آپ پھر منشی یون میں آپ آئی ہو تا بہن اٹھے اور اس کے پاس بیٹھے تا اس نے کہا دیکھو اپراد جو ہے کوئی پاب ہو جائے اس کا کیا پرہشد ہے بہن مجھے بتلائیے میرا مارک درشن کیجئے تو اس نے کہا بھکتی ماں کی بھکتی کرو اوہ جگجنی کو ماں کو پرسند کرو تو آپ کی سمس مونکامنا پورن ہوں گی سب کارے صد ہوں گے آپ کا جیون سکی ہوگا جی لوگ بھی اور پر لوگ بھی کہتے ہیں اس کے بتانے پر جہیں اس نے بیسہ ہی کیا ماں کی بھکتی پرارم کی اور ماں سے پراتھنے کی ماں میرے گھر میں پتر ہوگا تو میں آپ کا یا گھرن کرواؤں گی اب جہیں ماں کے گھر میں پتر ہوگا پتر پانچ بھرس کا ہوگا پرنتو ماں کے منت نہیں دی بھول گی ایک دن اس کا پتر جو بڑا بیمار ہوگا تب جہیں کوئی اوچار کوئی دعائی جو ہے کام ہی نہیں کر رہے تھے تب رہی سے اس نے کہا کہ پتر ہو رہے بچنے کیوں ایدنی کیا کہوں اس نے کہا بیگ بہن تو اس سے کہیں نہ کہیں کوئی بھول ہوئی ہے کوئی پوزہ میں کیا بھول بھول ایک ست دائے میں منت کی تھی تب جہ اس کا ہے ماں مجھ شمع کرنا میرا پتر جیگر ہوگی تو کہا ہو گیا اسے جاگرن کروائیا اس پرکیار سے ماں کی بھکتی کرتا ہوئی ہے پھر جو اس نے آنتمی پر بھوکش کو پرابت کی بھول سچے درواری کی جو اس لئے ماں کی بھکتی جو ہے جی پرم سدھی کو دینے والی ہے اس لوگ میں سوکشتوں کو دکھوں پتیوں کو روگوں کو دور کرنے والی اس ماں سکھوں کو دینے والی ہے اور پر لوگ میں پرم کلیان کو دینے والی جیہی بھگوتی ہے اس ماں کے شنگ دھوکر کے اس آدھی شکتے کی جو ہی راجنا کرتے ہیں نشت روح سے وہ پرم کلیان کو پرابت ہوتے ہیں تو اس لئے نشت سے جب کوئی پراد ہوتا کوئی پاپ ہوتا ہی وہی دکھ کے روح میں ہمارے سامنے بہیں اپسد ہو جاتا ہے اس لئے جب جیونوں کا کشت ہے دکھ آئیں خوب بھگتی کریں ماں کے شنگ دھوکر کے ماں کے نام کا جب کریں ماں کی بھگتی کریں ماں سے پراتھ نہ کریں تو نشت روح سے آپ کا دکھ بے کشت بے پرشانی جو ہے بے دور ہوگی اور آپ کا جیون جو ہے بے سکھی ہو جائے گیا تو بڑے پرمسا بھگ شاہ لئے ہیں جب بھگتوں کو اس ماں بھگت یاد شکتی کے شنگ دھوکر کے آج اس پبیتر سلی پر بیٹھ کر کے ماں کی بھگتی کرنے کا ماں کا درشن ماں کا بھجن کرنے کا بھگتوں کو سب حق کی پرابت ہوئے ہیں تو سبھی ماں کے مول منطر کا پارٹ کریں گے اس منطر کے دورہ جو بھگتیاں پرائے دین پراتگل سائنکل دونوں سے ماں کی جو جگہ کر کے ماں کی بھگتی کرتے ہیں اس منطر کا جب کرتے ہیں نش روح سنگ تینوں ماتوں کی مہاکالی مہا لکشی ویشنوی اور ماتا مہا سرسودی کے ان پر پول کربہ ہوتی ہیں اور ماں کی کربہ سے ان کے سبکارے جو ہیں بیسید ہوتے ہیں سبھی منورت پریپورن ہوتے ہیں سبھی اس منطر کا پارٹ کریں گے اوم ایم حریم کلیم چاممندہ ای وچے اوم ایم حریم کلیم چاممندہ ای وچے جو ہوتے ہیں بھی بھو جن کی ویلے نبیدن کراو شنریف من ان در چیسے مانکہ چاہ موسیقی